اسلامیک بینکز جو عام طور پر مرابع ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا کہ جو مرابع فیننسنگ کرتے ہیں اس میں جو کلائنٹ اور کسٹمر ہے اسی کو بینک اپنا ایجنٹ بناتے ہیں کہ وہ بینک کے بحاف پہ ریکوائیڈ گوڈز مارکیٹ میں خریدے بینک کو انفارم کرے بینک انہیں جا کے دیکھے اور بینک اپنی آنرشپ اور پوزیشن میں ان اشیاء کو لے اور پھر اس کے بعد بینک ان اشیاء پہ یا ان گوڈز پہ مرابع ٹرانزیکشن کرے کسٹمر کی ایجنسی یا کہ بینکوں کی طرف سے کسٹمر کو اپنا ایجنٹ بنانا اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور اس کے حوالے سے مختلف احکام یا کے رولز کیا ہیں اس پریزنٹیشن میں ہم اس مسئلے پہ روشنی ڈالیں گے یا کہ اسے ہم ایکسپلین کریں گے مسلم سکالرز کا خیال یہ ہے کہ آئیڈیلی بینک کو خود وہ چیز خریدنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بینک کلائنٹ کو یا کسٹمر کو اپنا ایجنٹ بنائے to buy those goods بینک خود ٹریڈنگ میں انوالو وہ ایکسپلٹیز ڈیولپ کرے اور جو گوڈز ہیں جو مختلف مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں وہ بینک خود خریدے لیکن اس میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کے پاس وہ ریکوائیڈ ایکسپلٹیز نہیں ہوتی ہے کلائنٹ کو فرض کریں کہ ٹیکسٹائل مشینری کی ضرورت ہے فرض کریں کہ اسے دھاگے کی ضرورت ہے کسی کلائنٹ کو عدویہ کی ضرورت ہے دواؤں کی ضرورت ہے کسی اور کو مشینری کی ضرورت ہے کسی کو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کی ضرورت ہے تو یعنی کلائنٹ کی مختلف ضروریات ہو سکتی ہیں اور ان ضروریات کے لحاظ سے بینک کے پاس وہ ایکسپلٹیز نہیں ہوتی ہے یا وہ تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ مارکیٹ میں جا کے اور وہ چیز اس کی ریکوائیڈمنٹ کے مطابق خرید سکے یہ جو ایک ایکسپلٹیز کا یا تجربے کا نہ ہونا ہے اس کی بنیاد پر بینک مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں ضرورت ہے فرض کریں ٹیکسٹائل مشینری تمہیں چاہیے اپنی ریکوائیڈمنٹ کے مطابق مارکیٹ سے خرید لو اور اس کا جو رسک ہے لیابلیٹی ہے وہ سارے کے سارا بینک خود اٹھائے گا یعنی وہ صرف ایجنٹ کے طور پر وہ کلائنٹ وہ اشیاء خرید رہا ہوگا بعض اوقات ایک دشواری یہ بھی ہوتی ہے کہ بینک قانونی طور پر وہ اشیاء یا وہ گوڈز کے ویچار ریکوائیڈ بائیڈی کلائنٹ کہ بینک قانونی طور پر وہ اشیاء خرید نہیں سکتا یا کہ انہیں پوزیس نہیں کر سکتا فرض کریں کہ ایک پیٹرول پمپ کا مالک ہے اسے آئل چاہیے کریڈٹ پہ تو وہ پی اے سو سے شیل سے یا کسی سے جو خریدتا ہے تو اب اس صورت میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ بینک خود پی اے سو سے یا شیل سے یہ تیل یا کہ آئل نہیں خرید سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کے پاس وہ لیسنس نہیں یا کہ وہ اتھارائیزیشن نہیں ہے لہٰذا اس صورت میں یہ مجبوری ہے کہ وہ کلائنٹ ہی کو کیونکہ وہ لیسنس ہولڈر ہے کہ وہ جو ریکوائیڈ جو آئل ہے یا کہ جو اشیاء ہیں وہ خود مارکیٹ سے خریدے ہیں یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس ایجنسی کو کلائنٹ ڈسکلوز کرے یعنی کلائنٹ یہ بتائے کہ یہ جو میں اشیاء خرید رہا ہوں یہ در حقیقت میں بینک کے لیے جو کہ پرنسپل ہے اور میں صرف ایجنٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوں اور اس عرصے میں جتنا بھی رسک ہے یا لیابیلیٹی ہے وہ سارے کسارا بینک ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹ کے طور پر اگر ایک کلائنٹ کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ اشیاء اس کے پاس ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں تو یہ سارے کسارا رسک اور لیابیلیٹی بینک کو لینا پڑے گا اس کی وجہ یہ کہ ان اشیاء کا جو اصل آنر ہے مالک ہے وہ بینک ہے وہ کلائنٹ نہیں ہے اس میں ایک اور ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ بینک وہ خود ڈیریکٹلی سپلائر کو کرے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے وہ کلائنٹ کو دے یعنی اپنا ایجنٹ کو دے اور یہ کہے کہ تم یہ پیسے اسے دے دو یعنی تا کہ ہم یہ بات سٹیبلش کر سکیں کہ یہ جو ایکچول کانٹریکٹ ہے وہ بینک کے اور سپلائر کے درمیان ہوا ہے یہ بینک کے اور کلائنٹ کے درمیان یا کہ کلائنٹ کے اور سپلائر کے درمیان نہیں ہوا تو یہ ایجنسی کی یعنی یہ ریشنیل ہے یا وزڈم ہے کہ جس کی وجہ سے شریعہ سکولرز یہ کہتے ہیں کہ جو کلائنٹ کو ایجنٹ بعض حالات میں بنایا جا سکتا ہے